موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مبارک سلسلہ چل رہا ہے ہم مدری زندگی کے آٹھویں سال میں داخل ہو چکے ہیں سن آٹھ ہجری کا آغاز ہو چکا ہے اس سال کچھ اہم واقعات پیش آئے ایک اہم واقعہ جس کا تذکرہ ہم آج کی اس مجلس میں کریں گے وہ واقعہ ہے غزوے موتا کا یہ غزوہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجبعین نے رومیوں سے کی اور رومی قوم یا رومی لشکر اس وقت کا سب سے بڑا سپر پاور اور طاقتور لشکر شمار کیا جاتا تھا اس غزوے کا سبب کیا ہے سب سے پہلے اس کو جان لیتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسرہ کے حاکم کے نام اے خط روانہ کیا حارش بن عمیر عزدی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خط دیا یہ گئے بسرہ کی طرف انہوں نے سفر کیا لیکن بلقا نامی علاقے میں بسرہ کے حاکم کی طرف سے مقرر کیا گیا گورنر شرحبیل بن عمر غسانی نے حضرت حارش بن عمیر عزدی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑا بادھا اور ان کا قتل کر دیا یہ بات یاد رہے کہ اس زمانے میں کسی قاسد کا قتل کر دینا یا اس کو گرفتار کر لینا بہت بڑا جرم شمار کیا جاتا تھا گویا کہ مخالف فوج نے مخالف قوم نے مخالف حکومت نے دوسرے کو سامنے والے کو جنگ کی دعوت دے دی ہے قاسد کو قتل کر کے یا اس کو باندھ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی کہ ہمارے قاسد کا قتل کر دیا گیا ہے حارس بن عمیر عزدی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر کے شہید کر دیا گیا ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے مقابلے کے لیے اور اس علاقے پر حملہ کرنے کے لیے تین ہزار کا لشکر تیار کیا اور صحابہ اکرام تیار ہوئے اس سے پہلے جنگ خندق کے موقع سے اتنی بڑی تعداد صحابہ کی تھی اور اب آج اتنی بڑی تعداد جماعت الاولہ سن آٹھ ہجری میں ہوئی ہے صحابہ اکرام کی اتنی بڑی تعداد تیار تھی جنگ کے مقابلے میں جانے کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا کمانڈر مقرر کیا اور آپ نے کچھ وسیعتیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لشکر کے کمانڈر زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے اگر یہ شہید کر دیے جائیں تو اگلے کمانڈر حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ عنہ ہوں گے اگر وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کے کمانڈر ہوں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کہا صحابہ اکرام کو نصیحت کرتے ہوئے وسیعت کرتے ہوئے کہ بلقہ نامی علاقے میں جہاں حضرت حارس بن عمیر عزدی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا تھا وہاں جا کر کے پڑاؤ کر لینا اور صحابہ اکرام کو اس بات کی بھی وسیعت کی کہا سب سے پہلے جانا اسلام کی دعوت دینا مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا اللہ سے مدد ماغنا اور دیکھو کسی عورت کو قتل نہیں کرنا کسی بچے کو قتل نہیں کرنا کسی راہب کو قتل نہیں کرنا کسی عبادت خانے میں بیٹھے ہوئے انسان کو قتل نہیں کرنا اور نہ ہی خجور کے پیڑ کو کاٹنا نہ ہی کوئی اور درخت کاٹنا اور نہ ہی کسی عمارت کو کسی گھر کو مسمار کرنا گرانا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری وسیعتیں کی صحابہ اے کرام تیار ہوئے اور صحابہ اے کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے سفر کرنا شروع کیا تین ہزار کا یہ لشکر سفر پر روانہ ہوا لیکن مخالفین کا لشکر بہت بڑا تھا رومی لشکر بہت بڑا تھا ایک لاکھ کا لشکر مقابلے میں آیا اور ایک لاکھ کا لشکر مزید پیچھے پوری تیاری کے ساتھ موجود تھا گویا کی تین ہزار کے لشکر کا سامنا دو لاکھ کے رومی لشکر سے تھا اور تاریخ نے اتنا بڑا فرق جنگ کے میدان میں کئی اور نہیں دیکھا تھا مسلمانوں میں بیچینی پھیل گئی کیا کیا جائے اتنا بڑا لشکر ہے بہرحال مجلس شورا منعقد کی گئی مشورہ لیا گیا کیا کرنا شاہیے مسلمان بیچین تھے پریشان تھے ظاہر سی بات ہے سامنے دو لاکھ کا لشکر ہو ہم صرف تین ہزار کی تعداد میں ہو کیا کر سکتے ہیں سامنے والے اگر بھاگ دوڑ کر کے حملہ کر دیں تین ہزار کا لشکر کچھ نہیں کر سکتا لیکن صحابہ کے پاس ایمان تھا صحابہ کے پاس قوت تھی صحابہ کے پاس توقل تھا صحابہ کے پاس اللہ پر کامل اور مکمل یقین تھا اسی کے بھروسے پر صحابہ اے کرام نے جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا اور صحابہ جنگ کرنے کے لئے آگے بڑھے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑی عمدہ نفیس گفتگو کی جس سے لشکر کے اندر انہوں نے روح پھوک دی اور صحابہ لڑنے کے لئے تیار ہو گئے جنگ کا آغاز ہوا سامنے ایک لاکھ کا لشکر ہے پیچھے ایک لاکھ کی تعداد اور موجود ہے تین ہزار صرف صحابہ کی تعداد ہے جنگ کا آغاز ہوا اور اس لشکر کے کمانڈر اس لشکر کے قائد حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوری شجاعت پوری جوہ مردی پوری بہادری کا ثبوت دیا لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے راہ میں شہید کر دیے گئے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسلامی لشکر کا جھنڈا اٹھایا اور پوری قوت سے مقابلہ کیا یہاں تک کہ ایک انسان نے ان کا دایاں بازو کار دیا دایاں کارٹا بائیں ہاتھ سے جھنڈا پکڑ لیا بائیں بازو بھی کار دیا گیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جھنڈا اپنے سینے سے چمٹا لیا مقابلہ کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ انہیں بھی شہید کر دیا گیا اور ان کو اتنے زخم لگے صحابہ بیان کرتے ہیں بعض روایتوں کے مطابق انہیں پچاس زخم لگے بعض روایتوں کے مطابق گننے والوں نے کہا کہ نبے زخم تھے اور سارے کے سارے زخم یہ سامنے کے زخم تھے پیچھے کوئی زخم نہیں تھا یعنی پوری جوہ مردی پوری شجاعت پوری بہادری سے لڑے اور اپنا دونوں ہاتھ دونوں بازو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور پھر خود قربان ہو گئے شہید ہو گئے اسی لئے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو تیار کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ان کے دونوں بازووں کے بدلے پر دے دیا پر عطا کر دیا اور اسی دونوں پر کی وجہ سے وہ جنت میں اڑتے ہیں اور وہ جنت میں اڑنے والا کام کرتے ہیں اسی لئے ان کو تیار کہا جاتا ہے تیار کا مطلب اڑنے والا اسی لئے ان کو ذل جناحین کہا جاتا ہے یعنی دو بازووں والے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں شہید ہو گئے جنڈہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اٹھا لیا پوری جوہ مردی پوری شجاعت کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی شہید ہو گئے اب اسلامی جھنڈہ گر چکا تھا اسلامی جھنڈہ گر چکا ہے تینوں بڑے بڑے کمانڈر شہید ہو چکے ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی تھی وہ سارے کے سارے صحابہ شہید ہو گئے کہ فلا کمانڈر ہوگا فلا کمانڈر ہوگا اب اسلامی جھنڈہ گر چکا ہے ایک صحابی ثابت بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جھنڈہ اٹھایا اور انہوں نے اعلان کیا کہ لوگوں اپنے میں سے کسی کو اپنا قائد اور کمانڈر بنا لو کہنے والے نے کہا آپ ہی کمانڈر بن جائیں انہوں نے کہا میں اس کا اہل نہیں ہوں بہرحال لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنے اسلامی لشکر کا کمانڈر بنا لیا اور اب اسلامی لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی قیادت میں آگے بڑھ رہا تھا ادھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کمانڈری کی ذمہ داری لی اور ادھر مدینہ میں وحی کے ذریعے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی اور آب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا زید بن حارسہ شہید ہو گئے صحابہ کو بتایا جعفر شہید ہو گئے صحابہ کو بتایا کہ عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے صحابہ کو یہ بھی بتایا کہ اب اسلامی جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاتھ میں آ چکا ہے وہی سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو صیف اللہ کہا جانے لگا اللہ کی تلوار ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ جنگ موتا میں میرے ہاتھ سے یہ کہ بعد دیگرے نو تلوارے ٹوٹیں اور پھر میں نے ایک چھوٹے سے ہتھیار کو اس کے ذریعے میں نے مقابلہ کیا مقابلہ چلتا رہا لیکن بہرحال تین ہزار کا لشکر دو لاکھ کے مقابلے میں تھا تاریخ حیران ہے معرقین حیران ہے اور صیرت بیان کرنے والے حیران ہیں دنیا حیران ہے کہ تین ہزار کا لشکر دو لاکھ کے مقابلے میں دو لاکھ سے بچ کر کے یہ کیسے چلے گئے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عظیم جرنیل عظیم کمانڈر عظیم سپہ سالار دنیا نے ایسے کمانڈر بہت کم دیکھے ہیں تین ہزار کے لشکر کو رومیوں کے سامنے سے بچا لے گئے اور ایسے بچا لے گئے کہ مسلمانوں کا بہت زیادہ کوئی نقصان نہیں ہوا تاریخ نگاروں نے لکھا ہے صیرت بیان کرنے والوں نے لکھا ہے ایک دن ختم ہوا دوسرا دن آیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تدبیر کی اب جب لشکر دشمنوں کے مقابلے میں آیا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مقابلے سے پہلے دائیں طرف والوں کو بائیں طرف کر دیا بائیں طرف والوں کو داہینی طرف کر دیا آگے والوں کو پیچھے پیچھے والوں کو آگے کر دیا یہ سارا منظر مقابلے میں آنے کے بعد جب رومی لشکر نے دیکھا حیران ہو گئے انہیں یہ لگا کہ یہ ان کے پاس کوئی نئی مدد آ چکی ہے ان کے پاس جو ہے باہر سے لوگ مدد کرنے کے لئے آ گئے ہیں کیونکہ داہینے والے بائیں آ چکے تو ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا آگے والے پیچھے پیچھے والے آگے اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک تدبیر یہ بھی کی کہ مقابلہ کرتے 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 اپنے ساتھیوں کو پیچھے لے جا رہے ہیں پیچھے لے جا رہے ہیں ایک جنگی تدبیر کے تحت دشمنوں نے یہ سمجھا رومیوں نے یہ سمجھا یہ پیچھے اس لیے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کا کوئی لشکر موجود ہو یہ پیچھے اس لیے جا رہے ہیں تاکہ سہرہ میں لے جا کر کے ہمیں وہاں پھسا کر مار دیں ہمیں ختم کر دیں اس لیے رومی لشکر خود پیچھے ہٹ گیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہترین تدبیر اور بہترین پلاننگ کے ذریعے اسلامی لشکر کو صحابہ کو بچا کر کے واپس مدینہ پہنچ گئے جنگ ختم ہو گئی اور لوگ کتنے مارے گئے کتنے مسلمان شہید ہوئے صرف بارہ مسلمان شہید ہوئے اور رومی کتنے قتل کیے گئے کوئی حتمی تعداد کوئی فائنل تعداد صیرت نگاروں نے نہیں لکھی ہے لیکن آپ صرف اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی نو تلوارے ٹوٹی ان کے ہاتھ سے نو تلوارے ٹوٹی تو کتنے دشمنوں کو انہوں نے قتل کیا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں آخیر میں اس جنگ کا اثر کیا ہوا اس جنگ کا بہت زیادہ گہرہ اثر ہوا اس لیے کی رومی اس وقت سپر پاور تھے ان کو ہرانا ان کو شکست دینا اور ان کے دو لاکھ کے لشکر سے تین ہزار کو بچا لے جانا اپنے آپ میں بہت بڑی بات تھی اور وہ بھی عرب والے دنیا نے دیکھا یہ کوئی عام فوج نہیں ہے یہ کوئی عام لشکر نہیں ہے اب مقابلے کے لیے ایک نئی طاقت جنم لے رہی ہے اور وہ ہے مدینہ میں موجود مسلمانوں کی اور ان کے نبی کی تعداد ان کے نبی کا لشکر رومیوں پر دھاک بیٹھی اور یہ پہلا غزوہ ہے جو بعد میں جا کر کے پورے روم کی فتح کا اور پورے روم پر قبضہ کرنے کا اور پورے روم کو ہرانے کا سبب بنا اور وجہ بنا آگے جس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے کریں گے اور پھر غزوہ موتا کے بعد اور کیا واقعات کیا حالات پیش آئے اس کا بھی تذکرہ انشاءاللہ کیا جائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ